اسلام علیکم ڈیئر ویورز روزانہ کی طرح ایک ویری ویری انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ جس میں پی پی ایسی کے ثرو مختلف ڈیپارٹمنٹس میں جیسے کہ پیسی اور بہت سے ہیومن ڈیویلپمنٹس اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ جو ڈیپارٹمنٹس ہیں اس میں سپورٹس آئیمی ہیں تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور ایزیلی جو ہے وہ جوب بھی حاصل کر سکتے ہیں آپ اگر اس چینل پہ نیو ہیں تو اس چینل کو فورا سبسکرائب کر لیں تاکہ جوب اور سکولرشپ اور اس کی تیاری سے مطلق جو بھی ویڈیو ہے وہ فورا آپ کو مل سکے اس میں مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور لاسٹ ڈیٹ اس کی فور اکتوبر دوہزار تیس ہے تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں چلیے تو سب سے پہلے موبائل کی سکرین پہ اور دیکھتے ہیں کہ کون کونسی پوسٹس آئیمی ہے اور اس کے لیے کون کونسی جو ہے وہ کالیفیکیشن ریکوائیڈ ہے سب سے پہلے آپ گوگل کروم کھول لیں گوگل کروم میں جو پی پی ایسی کی سائٹ ہے وہ ٹائپ کریں پی پی ایس ڈورٹ جی او پی ڈورٹ پی کے اس کو بعد سرچ پہ کلک کریں تو آپ کے پاس یہ انٹرفیس کھولے گا ٹھیک ہے اس میں ایڈورٹائزمنٹ سکسٹین ٹوانٹی ٹوانٹی ٹھری یہ یہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ نمبر فیفٹین بھی ہے اور ایڈورٹائزمنٹ نمبر فورٹین بھی ہے اگر آپ تمام ایڈورٹائزمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویو آل پہ کلک کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں ہم یہ سکسٹین ٹوانٹی ٹوانٹی ٹری یہ والی دیکھتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں اس پہ ڈاؤنلوڈ اگین پہ کلک کریں گے یہ ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے تھوڑا سا رہ گیا اس کو پھر ہم چیک کرتے ہیں کہ اس ایڈورٹائزمنٹ کے اکارڈنگ کون کون سی سیٹس آئی میں کون کون سی سیٹس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں چلیں تو اس کو اپن کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں پروسیسنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اب یہ اپن ہو گیا یہ دیکھیں پنجاب پبلی سرویس کمیشن لاہور اس میں جو ایڈورٹائزمنٹ نمبر سکسٹین ٹونٹی ٹونٹی تھری ہے اس میں پنجاب ایمپلائی سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن پیسی ان پنجاب لیبر اینڈ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ اور اس میں کون کون سی سیٹس ہیں پوسٹس ہیں نائن نو پوسٹس ہیں کنسلٹنٹ میڈیکل سپیشلسٹ کی آٹھ پوسٹس ہیں کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ چار پوسٹس ہیں کنسلٹنٹ نیورو فیزیشن دو پوسٹس ہیں پیڈیٹرک سرجن اور دو ہی سیٹس ہیں کنسلٹنٹ انکالوجسٹ اور نائن پوسٹس ہیں کنسلٹنٹ سرجن اور فور پوسٹس ہیں کنسلٹنٹ اور تھوپیڈک سرجن اور ٹو پوسٹس ہیں کنسلٹنٹ اورولوجسٹ اور اس میں جو ہے یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوالیفیکیشن کون کون سی ریکوائرڈ ہے ایم بی بی ایس ہے میجورٹی ایم بی بی ایس ہے یہ میڈیکل کے جو ہے وہ جابز ہیں اور اس کے علاوہ اس میں میل اور فی میل دونوں پلائے کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہے یہ پلیس او پوسٹنگ اور ڈومی سائل جو ہے وہ بھی بتایا ہوا ہے کہ ڈومی سائل آل پنجاب بیسس اور میل فی میل بوت کن اپلائے آن ڈیس پوسٹ اس کے علاوہ ہم انسٹرکشن کی طرف موو کرتے ہیں انسٹرکشن میں کیا گیون ہے آپ پی پی ایس کی جو سائٹ ہے اس پہ جا کے آن لائن یہ دیکھیں www.ppse.gop.pk اس پہ آپ آن لائن اپلائے کریں گے اور تمام پروسیس انہوں نے اس میں بتایا ہوا ہے آپ ساتھ ساتھ ریڈ کر کے اس کو اپلائے کریں اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے کلوزنگ ڈیٹ فور سبمیشن آف آن لائن اپلیکیشن 4 اکتوبر 2023 4 اکتوبر جو ہے وہ 2023 اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے ٹھیک ہے آپ اگر کوئی پریشانی ہو اس میں کچھ چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ ڈائریکٹلی جو ہے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور یہ سیٹس جو ہے وہ میجورٹی اس میں ہے جو وہ اس کے اس کے علاوہ یہ دیکھیں گا چلڈرن لائبریری کمپلیکس اندہ پنجاب سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ وہاں پہ بھی یہ آئی بھی ہیں پوس اس کی بھی جو ہے وہ سیم ویسے ہی چار تاریخ ہے لاسٹ منیجر سپیشل سیکشن اس کی ہے اڈیٹر کی ہے اس میں بی قوم ہے چاہیے انہیں فروم آر ایک ارگنائز یونیورسٹی اور سٹیٹسٹیکل افیسر کی ہے یہ کس ڈیپارٹمنٹ میں ہے پلیننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ بورڈ اور انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ساہیوال ریجن ساہیوال ساہیوال میں یہ کون سی پوسٹ ہے یہ ہے یونیر کلرکی ٹھیک ہے اور سیم جو ہے وہ یہ دیکھیں نمبر آف سیڑس ہیں یہاں پہ بہت زیادہ سیڑس ہیں ایم بی بی ایس میڈیکل اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ سید احمد آوان سینٹر فور ایمپروبمنٹ ورکنگ کنڈیشن اینڈ انوارمنٹ لیبر اینڈ ہومی رسورس ڈیپارٹمنٹ یہ ڈیفرنڈ ڈیپارٹمنٹ کی سیڑس ہیں پیسی کے علاوہ آپ اس میں یہ دیکھیں پیسی کے علاوہ یہ ادھر ڈیپارٹمنٹ ہے ہومی رسورس ڈیپارٹمنٹ اور ساتھ ہی اس کے جو ہے وہ چلڈرن لائبریری کمپلیکس میں ہے بورڈ آف ریونیو پنجاب میں ہے پلیننگ ایڈویلپمنٹ بورڈ میں ہے اور انٹی کرپشن سٹیٹیسٹیکل کرپشن اسٹیبلشمنٹ ساہی وال ریجن ساہی وال وہاں پہ جو ہے وہ یونئر کلرک کی ہے اور آٹھ سیٹس ہیں اس کی یونئر کلرک کی کتنی پوست سے آٹھ آپ اس کو اچھی طرح ریڈ آوٹ کریں دین اپلائے کریں اگر آپ اس کی جو ہے وہ جو رکارمنٹ اس پہ پورا اترتے ہیں کلوزنگ ڈیٹ وہی 4 سبتمبر سب کے لیے I hope this will be very very informative for you thank you so much